بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم زور میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ پونزی سکیم کے تحج چلنے والی کمپنیز کے اوپر بات کروں گا آج میں ان کمپنیز کے اوپر بات کروں گا کہ جو ویب سائٹ بنا کے وہاں پہ تصویریں لگا کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کیونکہ آلریڈی ہم پروگرام کر چکے تھے ونڈر میکرز کے اوپر کے وہ کمپنی جو اس کے مالکان ہیں ان کو اس ٹریک پہ چڑھانے والے کون لوگ ہیں ایک تو میں آج اس پہ بات کروں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائف سٹار کے بہت سے سو کال لیڈرز انہوں نے بھی ونڈر میکرز کو جوائن کر لیا ہے اور ونڈر میکرز کا یہ دعویٰ ہے اس کے مالکان کا کہ بھئی ہمارے فیزیکل پروجیکٹس ہیں اور یہ پہلی پاکستان میں کمپنی آئی ہے کہ جس میں آپ کی انویسمنٹ ڈوبنے کا کوئی چانس نہیں کوئی خدشہ نہیں لیکن پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ماضی میں جی ٹی کا ایک کرتا درتا جو اس کمپنی کو رن کروا رہا ہے کہ جو مالکان ہیں مالکان کے بعد جو فرنٹ مین ہے ان کا وہ فیصلہ باد کا ایک رہائشی ہے اس کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے پروگرام میں آگے چل کر لیکن فائف سٹار کی اگر ہم بات کریں تو چکوال کے ایک شریف سو کا لیڈر آمیر مغل وہ ابھی تک خاموش ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ فائف سٹار وہ واحد کمپنی ہے جس کا ایک مالک نہیں بلکہ پانچ مالک ہیں کیونکہ وہ اتنے شریف ہیں اس قدر آمیر مغل شریف ہیں کہ وہ غریب لوگوں کو اس طرح سہانے سپنے دکھاتے ہیں اس طرح شیشے میں اتارتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے گھر بھار بھیج دیتے ہیں آج میں جو ونڈر میکرز کے اوپر بات کر رہا ہوں اس کا مالک تو آپ کو معلوم ہے کون ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیصلہ بعد میں ان کی جو لانچنگ ہوئی تھی لانچنگ کروانے والا مہر شباز ہے جو ماضی میں جی ٹی کمپنی میں رہا اور جی ٹی کے جو چائنیز تھے ان کو گرفتار کروانے کے لیے ان کو اس نے شراب بھی دی تھی لیکن وہ غیر مسلم تھے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو غیر مسلم کو تو علاؤ ہوتا ہے چار یا دس بوتلیں وہ لے کے جا سکتے ہیں پھر یہ جو ونڈر کمپنی ہے ونڈر میکرز فیصلہ بعد میں یہاں پہ دفتر بنایا گیا ہے ہماری تلات کے مطابق وہ جو جگہ ہے وہ جگہ بھی مہر شباز کیا ہے اور اس نے وہ رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کا اسی دفتر کے اوپر اس نے ایک بیٹ اکسی بنائی ہے وہ بھی رینٹ آؤٹ کی ہے ونڈر میکرز والوں کو اور اس کے علاوہ ایک فری میں اکاؤنٹ لیا ہوا ہے اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں ونڈر میکرز والے انہوں نے رخ کیا سندھ سائیڈ کا اب آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو کے کچھ کرتا درتا جن میں ایک فرہان تھا اور ایک کامران نواز تھا اگر کامران نواز کی بات کریں تو دو تین ہفتے قبل وہ جو حریش کے ڈیلے ہیں فائیو سٹار کے مالک ان کے گھر گیا تھا پیسو کا تقاضی کرنے کے لیے لیکن جب ونڈر میکرز نے سندھ میں اپنی لانچنگ کی وہاں پہ پر پروگرام کیا وہاں پہ ایک مقامی ہوتل میں تو یہ کامران نواز صاحب وہاں بھی پہنچ گئے اور ان کے ساتھ بھی ان کی سیٹنگ ہو چکی ہے ناظرین میرے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سو کا لیڈرز ہیں ان کے نام وہی ہوتے ہیں امیر حسین اور فامیر مغل نے دو تین نام قائم کیوں ہیں لیکن جو اور سو کا لیڈرز ہوتے ہیں ان کے چہرے وہی ہوتے ہیں صرف کمپنیز چینج کرتے ہیں اپنے پاؤ گوشت کے لیے اور اگلے بندے کی پوری گھائیں زبا کر دیتے ہیں تو یہ جو سو کا لیڈرز بحروپیے ہیں یہ جو لٹے رہے ہیں ان سے خدارہ بچ کے رہے ہیں ونڈر میکرز کے اگر میں بات کروں تو جو مہر شباز ہے سارا کرتا درتا وہ ہے اس وقت فیصلہ باد میں پہلی لانچنگ اس نے کروائی ونڈر میکرز والے دعویٰ کرتے ہیں کہ مری میں ان کا ایک ہوتل ہے لیکن وہ ہوتل کیا وہاں پہ جو ارننگ ہو رہی ہے وہ اتنی ارننگ ہے کہ ونڈر میکرز کے مالک آپ کو اس کے بدلے یعنی جتنی آپ انویسمنٹ کریں گے اس انویسمنٹ کے بدلے وہ آپ کو ریٹان آف انویسمنٹ یا آپ کو منافع دیں گے یہ سارا ایک ٹوپی ڈراما ہے صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ فیزیکل پروجیکٹس ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو دعویٰ کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا جی ٹوریزم میں ہمارا کام ہے ٹریڈنگ میں ہمارا کام ہے ٹیچ اینڈ ٹریننگ میں ہمارا کام ہے ایونٹ منجمنٹ میں ہمارا کام ہے ریل سٹیٹ میں ٹاؤن پلاننگ میں کنسٹرکشن میں لوجسٹک سرفسز میں نیٹورک مارکیٹنگ میں یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں ملک جواد کازی صاحب ہیں ونڈر میکرز کے جو مالک وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو انویسمنٹ پلان انہوں نے دیا ہوا ہے ایک سو ڈالر منیمم اور میکسیمم آپ ایک لاکھ ڈالر سے زائد کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس میں پانچ سے بارہ پرسنٹ آپ کو منافع دیا جائے گا مہانہ یہ منافع ہوگا لیکن آپ دیکھ لیں ماضی میں جتنی کمپنیز آئی ہیں کیا وہ دیر پا چلی ہیں ان کا بھی ایک کام تھا کہ انہوں نے عوام کو بے وقوف بنانا تھا عوام کو لوٹنا تھا وہ فرار ہو جاتے ہیں ونڈر میکرز والوں نے بھی اپنے لیول بنائے ہوئے ہیں ایک لیول پانچ پرسنٹ ہے دو لیول چار پرسنٹ اس طرح ان کے لیولز ہیں مطلب یہ منتلی ٹیم کو انسینٹیفز بھی دیتے ہیں کوٹلی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی پرسنٹیج دیتے ہیں ریوارڈز ٹورز بھی دیتے ہیں اچھا سب سے جو اہم بات یہ جو ویب سائٹ بنانے والے نوصر باز ہیں ان لوگوں کا سب سے جو اہم کام ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ٹورز لگواتے ہیں جس طرح میں نے مہر شباز کی بات کی یہ جب ماضی میں جی ٹی کمپنی میں تھا تو اس وقت بھی اس نے ایک دبائی کا ٹور لگایا تھا وہ لسٹ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دوسری تیسرے نمبر پر اس شخص کا نام ہے اور اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ کیا کہ جو کرکٹر ہے آصف علی اس کے ساتھ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کی اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی آصف علی نے اس کمپنی میں انویسمنٹ کی اس کو تو واللہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کام ہو رہے وہ تو صرف وہاں پہ ایزا گیسٹ گیا تھا یعنی کہ وہ وہاں کا رہائشی ہے وہ وہاں سے ملاقات کرنے کے لے گیا تھا ان لوگوں نے تصویریں بنائیں اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ کرکٹر آصف علی بھی اس کمپنی میں انویسمنٹ کر رہا ہے اور یہ سارا جو کام کیا ہے یہ جو وہ بہروپیہ سو کا لیڈر مہر شباز ہے اس نے کیا ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فرہان کا میں نے نام لیا کامران نواز کا نام لیا مازمیہ فائیو سٹار بی چار میں تھے وہاں پہ لوگوں کو کروڑوں پہ ڈبو آنے کے بعد اب یہ ونڈر میکرز میں آ چکے ہیں یہاں پہ بھی یہ غریب عوام کو بڑے بڑے سپنے بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں بڑے بڑی گاڑیوں کا لالج دیتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بعد میں معلوم ہوگا جی ونڈر میکرز والے جو مالک ہیں ملک جواد قاضی صاحب وہ بھی فرار ہو چکے ہیں کیونکہ کمپنی ڈوب گئی ہے ان کے اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں واقعی اس کی کوئی پروڈیکٹ ہو اس پروڈیکٹ کی بیس پہ وہ آپ کو ریٹرن آف انویسمنٹ آر وائی دے یا آپ کو مہانہ منافع دے یہ جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں جو سو کارل لیڈرز ہیں یہ صرف اپنے پاؤ گوشت کے لیے حالی میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑا سکیم ہوا ہے آل پاکستان پروڈیکٹس کا بھی ہوا ہے دیگر کئی کمپنیز کا وہ ہوا ہے اور وہ جو سو کارل لیڈرز ہیں جو بہروپی ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہ خود گرفتار ہوتے ہیں کبھی کس مقدمے میں کبھی کس مقدمے میں بات تو یہاں تک بھی پہنچ گی تھی کہ جو غریب خواتین تھی ان کو بھی لالج دیا گیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ کے رہیں جنسی حوض کا نشانہ بنانے کے لیے یہ لالج دیا گیا تھا وہ بھی کئی ثبوت ہمارے پاس ہیں آہستہ آہستہ ہم آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے لیکن یہ جو سو کارل لیڈرز ہیں جو مختلف مقدمات میں گرفتار ہوتے ہیں پھر وہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کمپنی میں انویسمنٹ کریں اس کمپنی میں انویسمنٹ کریں یہ لیگل ہے یہ اس کو ہم لیگل کروانے کے لیے جا رہے ہیں اس طرح کے دعوے ونڈر میکرز والے بہت زیادہ کر رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے مزاربہ کے لیسنس کے لیے بھی اپلائی کیا ہے اس طرح ایم شاپنگ ورلڈ کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کل کا پروگرام انشاءاللہ ایم شاپنگ ورلڈ کے اوپر کروں گا اور اس کی جو اصلیت ایک اور آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ